اسلام علیکم ملین نیرو میں ہوں زاد چاہے والا ملین نیرو آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں دور ٹو دور ربش رموول والا بزنس ٹھیک ہے یہ کیا ہے وہ جو کورا کٹکٹی لے کے جاتے سوسائٹیز کے اندر اب وہ سروس چھوٹے بڑے شہر کو دستیاب ہو چکی ہے یا اکل آگئی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے اور آپ یہ دینے والے بن سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو سکھانے کے لیے مجھے آپ کو سکھانی پڑھیں گی یہ ساری چیزیں اور شروع کس سے کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا پرادکٹ کیا ہے تو پرادکٹ کیا ہے آپ لوگوں کے گھر سے جا کے جو گند ہوتا ہے ان کا گریلو یا کمرشل اٹھا کے کسی اور جگہ پھینکے آتے ہیں پرابلم کیا سارف کر رہے ہیں لوگوں کے ہاں لمڑ نہیں ہوتا ہوتا ہے تو قریب نہیں ہوگا ان کے ماں باپ بزرگ ہوں گے یا شاید وہ بندہ بیمار ہے یا ویسی لیزی ہے اس کو سولت چاہیے یا قریب نہیں ہے اس کو دور چلا نہیں جاتا ہے اس کے بچے ہیں whatever تو that's the problem you're solving تو پہلا کیا ہوگا جی problem آپ کیا solve کر رہے ہو پھر جی ہوگا کتنی بار آپ یہ service دے رہے ہو time تو یہ ہوتی ہے ہفتے بار کہ ہر ہفتے آپ جاتے ہو بندہ مہینے میں دو بار اٹھوا لے ہر ہفتے اٹھوا لے مہینے میں ایک بار اٹھا لے but the average is کہ ہر ہفتے ایک بار اٹھا جاتا ہے مہینے میں چار بار اٹھا جاتا ہے اور آہر چیز ہوگی size کہ کتنا گند بلا بندوں کا آپ نے اٹھانا ہے the size of the bin یہ تین چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے ہنڈرڈ لیٹر والا bin سب سے common ہے پھر آپ دو سو لیٹر جتنی یعنی آپ کا مزدور بھی ہو آپ کی ٹیم بھی ہے جنہوں نے manually اٹھانا ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کچھ بزنسز ہوں گے شاید ان کو زیادہ تعداد میں چاہیے ہر روز چاہیے تو آپ نے اس پہ وارڈ کرنا ہے کہ can i do it اور problem آپ کو بتا دی کہ بھائی problem یہ تھی کہ لوگوں کو اپنا گند پھینکنا ہے وہ روجان ہتم ہو گیا کہ بس اہم ہی گھر کے سامنے پھینک دیا کسی لمبر میں بدبو پیدا ہوتی ہے people don't want to live in that تو یہ ہوگی پہلی چیز pricing آپ نے کیا چارج کرنی ہے the most common pricing جو average ہم نے دیکھی ہے across domestic and commercial is one thousand rupees per month یہ ہم نے سب سے common دیکھی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے کر دیتے ہیں customer آپ کا کون ہوگا customer ہوگا domestic and commercial جو بھی ہے ٹھیک ہے دکانوں والے بھی ہوں گے and گریلو لوگ بھی ہوں گے marketing آپ نے کیسے کرنی ہے بھائی پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنا جو bin ہے نا bin اس کے اوپر bin برینڈ کریں کامس کم اس کے اوپر لکھاؤ کہ جی علی door to door rubbish removal ساد rubbish removal جو بھی ہے آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں پہلے یہ برینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر کیا کہوں گا کہ door to door اگر آپ کا نام ہے تو door to door بقاعدہ جائیں ان کو اپنا leaflet دیں ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کے ہاں یہ گند گھٹھا ہو رہا ہے پلازوں میں جائیں گڑوں میں جائیں کامرشل میں کیا ہے کہ ایک پلازے میں آپ جاؤ گے ہو سکتا ہے کہ اس پلازے میں تین چار پانچ بن یک دم چاہیے ہوں اور ایک بزنس دوسرے کو انکراج کرے گا راجہ صاحب چودری صاحب دیکھیں میں نے لکھ رہی ہے آپ بھی رکھ لیں گے ہمیں پرابلم لگی رہتی ہے گند بلاگی لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں کم سے کم آپ کا جو قدم ہے دروازے کے اندر تو چلا جائے گا ایسے پلازے بھی ہوتے ہیں جن میں یہاں درجنوں دکانے ہوتی ہیں کئی سو بھی دکانے ہوتی ہیں تو وہاں پہ تارگٹ آپ کا وہ ہوگا ٹھیک ہے تو آئی وڈ سے دور ٹو دور دروازے کھٹ رٹانا ٹھیک ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ کا تارگٹ کیا ہونا چاہیے آئی وڈ سے کم اس کم کم اس کم to get at least پانچ سے دس کلائنٹس اڈے اوکے تو تارگٹ five to ten per day یہ نئے کلائنٹس آپ نے آن بورڈ کرنے ہیں اوکے پھر آپ اپنی جو نیٹ ورکنگ ہے اپنے جو کیا کہتے ہیں کاروباری دوست یہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نیٹ ورکنگ کریں کہ یار یہ میں نے نیا بزنس شروع کیا کوئی تعاون کرو ٹھیک ہے تو these are the مارکٹنگ جو آپ نے کرنی ہے جو ultimate چیز آپ نے کرنی ہے مارکٹنگ کی وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک حدود باندھنی پڑے گی ایک سیکٹر باندھنا پڑے گا کیوں کیونکہ اگر آپ نے دس بارہ کلائنٹس پھیلا پھیلا کے گھٹے کر لیے تو ایک کلائنٹ سے دوسرے کلائنٹ تک جاننے تک جو ٹائم لگے گا جو فیول ہوگا جو کاسٹ ہوگا وہ آپ کے بزنس کو مار دے گا اوکے it will not remain in profit anymore اچھا کمائی کی potential کیا the income potential is بہت زبردست میں نے اگر آپ کو اندازن بتانا ہے تو فرض کریے کہ at the peak جب آپ نے سارے کلائنٹس گٹھے کر لی ہیں کسٹمرز گٹھے کر لی ہیں آپ ہر روز آپ کی جو استطاعت ہوگی وہ ہوگی ڈیٹھ سو سے ڈائی سو ربش بینز اٹھانا پر ڈے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی نکالینا ایوریج یا ڈیٹھ سو یہی کر لیتے ہیں یہی کر لیتے ہیں اور اس کو ضرب دیں چھے دن آپ کام کرتے ہیں تو تقریباً نو سو بنتے ہیں بینز جو آپ ہر ہفتے اٹھا سکتے ہیں and نو سو کو ضرب دے دیں at ون تھازن تو یہ مہینے کی نائن لاک بیسک انکم بنتی ہے بڑے حال میں ٹھیک ہے تو that would be your turn over اور جو ہم نے expense نکالا ہے جو آپ کا لگے گا in the worst case آپ کو projection certificate ان کی fees وغیرہ سارا کچھ دے کے fuel دے کے اپنی تنخواہیں دے کے تین لاکھ روپے آپ کا مہانہ حرچ آئے گا تو آپ کو کون سے بندے چاہیے ہوں گے ایک تو کہہ لیں worker کر لیتے ہیں one x worker ٹھیک ہے اور ایک کر لیتے ہیں one x driver یہ شروع کرنے کے لیے بہترین ہیں بعد میں potentially آپ کو ایک دو اور بندے شاید چاہیے ہوں اوکی انہائیں کتنی ہوں گی حسب آپ کا علاقہ جو بھی ریٹ چلتی ہے اوکی equipment میں آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے ایک tractor اور tractor کی میں یہ مشورہ دوں گا کہ خود نہ لیجی گا پہلے مہینے پہلے میں پہلے پہلے سیکشن پہنچے میں بتانا بھول گیا تھا ڈریکٹر آتا کتنے گا 12 لاکھ برین ڈیو 14 لاکھ 16 لاکھ 18 لاکھ مہینہ ڈیڑھ پرانی سرپ ورائیٹی ڈیفرن روسی لوکل ایٹیلین وغیرہ وغیرہ سیکنڈ انڈ لوگ 8 آٹھ لاکھ دس لاکھ بارہ چودہ لاکھ زور لگا کہ ٹرولی سمیت مل جائے بس اتنا کہنا یہ سب سے ایکسپینس ہے آپ کو بتایا نہیں تو میری غلطی ہے پندرہ بزنس آپ کے لئے تیار ہو جانا چاہیے کام سے بھی ہو سکتا ہے بارہ میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو آٹھ کا کئی سے ٹریکٹر مل جاتا ہے میں نے زندگی میں ایک ٹریکٹر خریدا ہے ایک لاکھ رو پہ آگا چھوٹا سا پرزو میں خریدا تھا اور پھر کیا کہتے ہیں جوڑنے میں بھی دو تین سال لگ گئے اور سلامت الحمدللہ چلتا ہے ایک چھوٹی سی مارشی ٹرولی کھینچ لیتا ہے وہ کھل ہونا تھا سمجھ لیں اور کچھ نہیں ویڈیو دیکھتے ہیں ثابت کرنے کے لئے کہ یہ بزنس آپ کے لئے آپ چلا سکتے ہو پروفٹبل اس کو بنا سکتے ہو آپ کے علاقے میں اس کی ڈیمانڈ ہے آپ اس کو کرائے پہ لیجئے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو ویڈ ڈرائیور ویڈ ٹریکٹر مزدور شروع تقریبا سارا کچھ بھی مل سکتا ہے پہلے مہینے وہ مہنگا ہوگا بٹ گو ویڈ اس روٹ اور جب آپ کو ثابت ہو گیا کہ بھئی یہ بزنس چلتا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ خود اپنا لیں اور سیکنڈ ہینڈ لیجئے گا اور آپ کو کیا چاہیے ہوگا آپ کو چاہیے گا ایک پلوٹ ٹھیک ہے اس پلوٹ پہ دو کمڑے ہونے چاہیے ایک آفس کے طرز پہ استعمال ہوگا اور ایک اس سٹورج والی جگہ پھر آپ کو کچھ بینز چاہیے ہوں گے لیکن بینز کی آپ نے فکر نہیں کرنی یہ بینز آپ امیڈیٹلی کسٹمر کو بیچ دیں گے جیسے وہ کسٹمر سائن اپ ہوگا اسی کو آپ نے بیچ دینا ہے وہ ملکیت اس کی بن جائے گی لیکن کچھ نہ کچھ بینز آپ کے پاس ہونے چاہیے پھر ہو گیا جی گلاوز ہو گیا سیفٹی بوٹس ہو گئے وغیرہ وغیرہ اور پھر اپ سیلنگ میں جب آنگا تو پھر آپ کو سمجھ لگی what other equipment you need یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی تو فیوچر کیا اس بزنس کی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے لوگ سیانے ہو رہے ہیں وہ ہوتا ہے نا ہم پڑتے آئے ہیں صفائی نصف امان ہیں اب لوگوں کے عقل شروع ہو گئی ہے پیسہ ہمارے پاس آگئے یا میں نے کہا نخرے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ امیر لوگوں کے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور ہمارا ملک ایسا ایسا ترقی کر رہا ہے پیسہ آ رہا ہے لوگوں کو جیب میں ان کو یہ نخرہ ہے کہ ہمیں صفائی چاہیے so future equals very good ٹھیک ہے بوت اس میں potential ہے اچھا جی مجھے نا افطاری کے لئے کہیں پہنچنا ہے تو i am going to just end this but what call آ رہی ہے اچھا competitors کتنے ہیں کچھ شیڑوں میں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل unique business کچھ competitors ہیں and اس business میں کیفے نہیں ہیں یہ ہزاروں کیفے چل رہی ہیں میں ایک اور کھول دوں گا کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو اپنی رزک کمانی ہے ایسا یہاں پہ نہیں ہے اگر آپ کے علاقے میں یہ service پہلے دی جاتی ہے یا آپ کے قریب تو آپ کو علاقہ نیا choose کرنا پڑے گا کیوں اس میں زیادہ سے زیادہ پتے کیا کر سکتے ہو price پہ لڑ سکتے ہو price پہ میں کبھی لڑنا مجھے منظور نہیں ہے i think you should always fight on service competitors یہاں پہ ہیں تو وہاں پہ کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے تو جلدی سے حمد کر کے marketing کے ذریعے اس کو مار دیں upselling میں کیا ہوگا upselling میں ہوگا جو bins ہیں آپ ان کو bin صاف کرنے والی service دے رہے ہیں جی ہم آپ کو ہر مہینے نا آپ کا جو bin ہے وہ بدل دیں گے یعنی ایک bin آپ کا پرانا ہم لے جائیں گے اور نیا ہم رکھ دیں گے اس کی جگہ اسی level کا اسی یعنی اگر نیا bin ہے تو bin bin ہوتا ہے bin دونے والی service اس کے ہم monthly تین سو روپے چار سو روپے چارج کریں گے سو اس میں کیا ہو سکتا ہے wash bins پھر کیا ہوتا ہے یہ لفافیں نہیں ہوتے bin bags بڑے والے جو آپ کے ڈرم میں آ سکیں you can sell those bin bags اس میں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس plot تگرس آ جاتا ہے بڑا سا جاتا ہے آپ یہ جو rubbish ہے پہلے اپنے وہاں پہ اتارو کیا کہتے ہیں اپنے plot پہ اتارو وہاں پہ یا کم از کم tractor وہاں پہ لے کے جاؤ جو لوحہ ہے جو glass ہے جو plastics ہیں ان کو recycle کرو بوتلیں وغیرہ نکالو اس میں پیسہ ہے بعض میں آپ کیا کر سکتے ہو بقائدہ recycling والے یہ نیلی نیلی ڈرمز ہیں chemical ڈرمز ان کو بولا جاتا ہے جو ہر جگہ پہ پھیلائے جاتے ہیں لیکن آپ ایک سبز والا کسی جگہ رکھتے ہو سکولز پہ رکھتے ہو اور سکولز کو پابند کرتے ہو کہ اس کے اندر صرف اور صرف کاغذ جائے گا اس کے اندر صرف اور صرف یہاں لوحہ جائے گا پلاسٹک جائے گا ایکسیٹرہ بچے اپنا بیچ میں پھینکیں گے بچوں کو آپ educate کرو گھر سے وہ لے کے آئے اپنا recyclable stuff اور یہاں پہ جائے بچے feel good about themselves اگر یہاں پہ ہمادہ کر سکتے ہو this is پاکستان اہرکال انہوں نے اس کو کچھے کے طور پر استعمال کرنا ہے اگر آپ سختی نہیں کریں گے so then you can go into the recycle business یعنی recycle والے bins لگا سکتے ہو یا وہ کپڑے والے نہیں ہوتے charity والے آپ اپنے یہاں پہ دے دیں وہ لندے میں بکھتے ہیں so you could do that recycle business اہرکار if i am going to give you some key advice جو میں نے سیکھی اس بزنس کے بارے میں تو it will be کہ آپ نے جب customer کو sign up کرنا ہے تو اس سے دو چیزیں لینے ہیں فرض کرئیے bin آپ کا تین ہزار کا آتا ہے and آپ کا جو round ہے وہ ہزار ویگا بنتا ہے تو آپ نے اس نئے client سے پانچ ہزار روپے لینے ہیں as a deposit plus bin price وہ bin اب اس کی ملکیت ہوگی گم جائے ڈوب جائے ٹوٹ جائے replacement آپ کا رولہ نہیں ہے this is his headache ان کا headache بنتا ہے یہ پہلی advice ہے اور دوسری advice ہوگی اسی کو میں دورانے والا ہوں اپنا جو area ہے area چھوٹا رکھئے گا پھیلائیے گا نا اپنے آپ کو اس area کی اندیسی زبان یہ مار دیجئے گا because وہاں سے آپ نے maximum amount of clients نکالنے ہیں millionaire that's the business door to door potential bowser برداست ہے آپ اگر اس کو چلا سکتے ہو آپ کو کوئی qualification کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا منظم ہوں اس کو ادھر uniform ہی ڈال دیتے ہیں یار ان کو ادھر uniform پینانا ٹھیک ہے overalls جو آپ نے مجھے دیکھی ہوں گے جب میں work کر رہا ہوتا ہوں وہ لے لو ہزار دو ہزار کے وہ آ جاتے ہیں give them that حاصل طور پر ان کو safety boot دیجئے گا gloves دیجئے گا mask دے دیجئے گا بندوں کو اگر hire کرنا ہے تو hiring سے پہلے دیکھ لیں ان کی صحت کی کیا صورتحال ہے اگر وہ بیمار قسم کے بندے ہیں تو ان کو اس نوکری میں رکھنا آپ کے لئے liability ہوگا وہ بندہ اسی گرد کو بار سے زیادہ بیمار ہوگا otherwise everything is good اپنا research کر لیجئے گا اپنی جو local municipality ہے اس کی جو وہ rubbish sites ہیں waste sites ہیں وہاں پہ کیا cost ہیں وہاں پہ کوئی بدماشی تو نہیں ہے کوئی قید تو نہیں ہے نئی بندے کی آنے کی وغیرہ وغیرہ millionaire آپ کو بڑی تصویر سنانا بھول گیا ہوں یہ آپ کی ابتدا ہے آپ کی انتہا نہیں ہے ایک tractor سے دو لے لیں دو سے تین لے لیں ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں علاقے بھراتے جائیں وغیرہ وغیرہ دنیا میں ایسی سی companies بھی ہیں جو billions of dollars turn over کرتی ہیں ہر سال لوگوں کا گند گبار اٹھا کے آپ کو وہاں بننا ہے انشاءاللہ جب آپ اس level پہ پہنچ جاتے ہیں تو پورے پورے شہر آپ کو ٹھیکا دیتے ہیں جسرا لاہور میں ترکی company کو ٹھیکا دیا گیا تھا پاکستانی نہیں ترکی company کو کیوں ہر government کو پتا ہوتا ہے کہ government کے ملازم سے کام نکلوانا بہت مشکل ہے سختی نہیں کر سکتے ان کے پاس کوئی profit loss کا کوئی concept نہیں ہے جبکہ جو private company ہوتی ہیں اسے پتا ہوتا ہے کہ کام کس طرح نکلواتے ہیں لوگوں سے result کس طرح نکلواتے ہیں اور اس کو profit کا ہمیشہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گی آپ کو اچھا result دے گی تاکہ ہمارا جو ٹھیک ہے ہم سے جائے نا تو think like that ایک ٹریکٹر سے شروع کرنا ہے لیکن that is your ابتدا ٹریکٹر سے شروع کیا ہے کل آپ کے پاس وہ rubbish compression والی ڈینس والی گاڑیاں ہوں گی ٹرکس ہوں گے انشاءاللہ ویڈی اینڈ جاؤ چھا جو اور یہ تھا ڈو ٹو ٹو ربش رموگل والا بزنس میں ہوتا چاہے ودا ہمیشہ یہاں پر کھارا آپ کو سکھاروں کے بزنس کیسے کیا جاتا ہے اب اس ملک کو اس امت کو ہم نے کاروباری بنانے انشاءاللہ and پاکستان زنداباد اپنا ہیار رکھے گا i'll see you in another video مجھے فون پر فون آ رہا ہے انبندے بھی باہر ہیں کہ آئیں جی افتار کرتے ہیں پانچ منٹ رائے گئے ہیں اسلام علیکم